بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج امور خانہ داری کے کچن میں بنے گا بہت ہی مزیدار آلو کیمے کا سالن ایک کلو لے لیا کیمہ بیف کا بغیر ہڈی کے آدھا کلو لیے ہیں آلو تین لیے ہیں بڑے پیاز دو بڑے ٹیماتر ہری مرچیں چھے سے سات کیونکہ ہری مرچیں چھوٹی تھی ساتھ میں لیے چھے ساتھ لہسن کے جوے ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہرہ دھنیا خوشک مسالوں میں لیے ایک چمچ بھرکر سرخ مرچ ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی ایک انچ دالچینی کا ٹکڑا دو عدد لونگ کیونکہ اس کیمے کے سالن میں ہم بزار کا پیکٹ والا کوئی بھی مسالہ شامل نہیں کریں گے تو آپ نے دالچینی اور لونگ کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس ہی سے ہمارا کیمہ بہت لذیز بن کر تیار ہونے والا ہے کیمے کو ڈال لیا پریشر ککر میں اور ساتھ میں ڈال دیے کٹے ہوئے مسالے اور سارے خوشک مسالے کیونکہ کیمہ مشین سے نکلا ہوا ہے ہاتھ کا کٹا ہوا نہیں اس لئے صرف آدھا گلاس پانی ڈالا اور اچھے سے اس کو مکس کر لیا مکس کرنے کے بعد ککر کا ڈھکن کیا بن چولے پر اس کو چڑھا دیا اور ساتھ میں لگائی ویسل ویسل لگائیں گے صرف پانچ منٹ کی کیونکہ کیمہ جو ہے ہڈی والا نہیں ہے بلکل مشین سے نکلا ہوا کیمہ ہے پانچ منٹ بعد اس کی گیس ریلیز کر دیں گے گیس ریلیز کرنے کے بعد ککر کا ڈھکن ہٹایا دیکھیں ہمارا ماشاءاللہ کتنا اچھا کیمہ گل کر تیار ہو چکا ہے پانی کا اندازہ بھی ہمارا پرفیکٹ رہا نہ پانی بلکل خوشک ہو گیا ہے نہ ہی بہت زیادہ اس کے اندر پانی موجود ہے جو تھوڑا بہت پانی ہے ہم اس کو اچھے سے خوش کریں گے بنا رہے ہوں جب تک مکمل پانی خوشک نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس میں گھی شامل نہیں کرنا ہے کیونکہ اگر آپ پہلے گھی شامل کر دیں گے پانی کے ساتھ تو پک پک کے وہ گھی جو انا اڑ جائے گا اس لئے پانی کو مکمل خوشک کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے اچھے سے سارا پانی خوشک کر لیا ہے اس سٹیج پہ میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک کپ گھی کھا کیونکہ میں ہنڈیا میں بہت زیادہ گھی استعمال نہیں کرتی ہوں پسند کرتے ہیں تو آپ ڈیڑ کپ کے قریب بھی گھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک کپ گھی کا استعمال کیا ہے گھی ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے اسے بھون لیں گے گوشت یا کیمہ جو بھی بنائیں اس کی بھونائی اچھے سے کیا کریں جلد بازی میں مت اسے پکایا کریں پھر اس کے اندر سے ایک ہیک آتی ہے جو اپنی ایک گوشت کی سمیل ہے وہ آتی رہتی ہے اگر آپ اس کو اچھے سے بھون دیں گے تو اس کی ساری سمیل ختم ہو جانے والی ہے دیکھیں ڈی آئیل اوپر آ گیا اسٹیج پہ اب اس کے اندر شامل کریں گے ہم کٹے ہوئے آلو آلو ڈالنے کے بعد ہم کیمہ کو آلو کے ساتھ تین سے چار منٹ مزید اس کی بنائی کر لیں گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا گلاس پانی کیونکہ مجھے پریشر ککر بند کر کے پکانا ہے مجھے تھوڑا جلدی ہے اور اگر آپ چاہیں تو دھکن ڈھک کے مطلب کہ ککر کو بند نہ کریں ایسے بھی اسے ہلکی ہلکی آنچ پہ پکا سکتے ہیں پانچ منٹ کی وسل دینے کے بعد فوراں ہی گیس ریلیس کر دینی ہے اور ککر کا ڈھکن ہٹایا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا مزے دار خوشبودار لذیز سالن بن کر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کٹا ہوا ہرہ دھنیا اٹا ہوا ادرک اور ایک چمچ گرم مسالہ یہ سالن بہت ہی مزے دار اور خوشبودار بن کر تیار ہوگا ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیا کیجئے پوری ویڈیو کو سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے انشاءاللہ آپ کا سالن بھی میرے بنائے ہوئے سالن کی طرح بہت ہی مزے دار خوشبودار بن کر تیار ہونے والا ہے آلو کیمے کا سالن چھوٹے بڑے سب کا دل عزیز اور پسند دیدہ ہوتا ہے جب ہم چھوٹے تھے بچپن میں تھے تو ناشتے میں گرم گرم پراتھوں کے ساتھ آلو کیمہ اور ساتھ میں چائے بہت ہی پسند دیدہ بچپن میں میرا ناشتہ ہوا کرتا تھا اس وقت نہ وزن بڑھ جانے کی فکر تھی نہ بلیڈ پریشر ہائی ہو جانے کی فکر تھی وہ بہت ہی اچھا اور پیارا دور تھا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو یہ پیارا ماہ ربیال نور چل رہا ہے ربیال اول کا پیارا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کے صدقے میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک کی آمین کا صدقہ ہر ایک کی مسئیبتیں اور پریشانیاں اور تکلیفوں کو دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کے بچوں کو زندگی تندرستی اور صحت اتا فرمائے انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ ملیں گے کسی ایک نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ